احمد ہوا نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فاول باللہ من الشیطان علی بسم اللہ الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلالکہ و اصحابکہ یا سید یا حبیب اللہ آج کا عنوانِ گفتگو ہے ریاضت ریاضت کا معنی یہ ہوتا ہے عبادت میں نیکی کی کاموں میں اللہ کے رضا کے لیے محنت کرنا جد و جہد کرنا کوشش کرنا مشکلات کی پرواہ نہ کرنا یہ ریاضت کا معنی ہے اور یاد رکھیں کہ سب سے پہلے تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ میں کیا ہوں اللہ تعالی نے انسان کو خلاسہ کائنات بنایا ہے یہ ایک عجیب قسم کے اللہ کی مخلوق ہے اس جیسے کوئی باقی مخلوق ہے دیکھیں پودے درخت ان کو لیے خاص محول چاہیے بعض پودے صرف گرم علاقوں میں ہوتے ہیں سرد علاقوں میں نہیں ہوتے ہیں اور بعض ایسے جو سرد علاقوں میں ہوتے ہیں گرم میں نہیں ہوتے ہیں ایسے ہی جانوار ہیں ایسے ہی پرندے ہیں بعض پرندے گرم علاقوں کے ہیں وہ تھنڈے علاقوں میں نہیں رہ سکتے اور بعض وہ ہیں کہ جو تھنڈے علاقوں کے ہیں گرم میں نہیں ہوتے رہ سکتے جانوار بھی ایسے ہی ہیں ورنہ یہ بینس تو کمال کی چیز ہے یہ تو پھر یورپ میں بینس ہوتی بینس نہیں ہوتے کیونکہ یہ علاقہ تھنڈا ہے تھنڈ کے وجہ سے وہ رہ نہیں سکتے بکریہ ہیں بڑھ کمال کی چیز ہے لیکن یہ تھنڈے علاقے کے جانوار نہیں ہے یہ صرف گرم اللہ کوئی میں پایا جا سکتا ہے ٹھنڈے اللہ کوئی میں رہتا نہیں ہے مار جاتے ہیں یہ چیز لیکن انسان ایک ایسی چیز ہے اللہ پر فرمائے ہم نے انسان کو مشکت میں پیدا کیا ہے انسان ایک ایسی چیز ہے یہ دنیا کے ہار محول میں زندہ رہ جاتا ہے انتہائی ٹھنڈی علاقے جہاں مائنس چالیس چالیس کا مائنس ٹمپریچر ہے آپ دیکھیں کہ ہمالیہ کی چوٹی پر انسان رہتے جہاں بیس اٹھارہ بیس مائنس ٹمپریچر ہے وہاں بھی انسان رہتے اور جہاں پنتالیس اٹالیس دگری تاک گرمی جاتی ہے وہاں بھی انسان رہتے دنیا کا مشکل ترین کام اس کو دے دیں یہ کار جائے گا اور یہ کرے گا اور دنیا کی ساری نعمتیں اس کو دے دیں اس کیاں کے پھر بھی نہیں بڑھیں گی یہ عالمی مزید کا نعرہ لگائے گا تو انسان اللہ رب العزیز بھی کہا جی مخلوق ہے اس لیے جب یہ ہر محول میں زندہ رہ جاتا ہے اور یہ انسان ہر حال میں اپنے زندگی گذار دیتا ہے خوشحالی میں بھی اس کو سبر نہیں آتا حال میں مزید کا نعرہ لگاتا ہے اور بدحالی میں بھی اس کو ہوتا کچھ منہ اپنے زندگی گذار لیتا ہے تو آپ اس لیے محنت اللہ رب العزت نے اس کے نیچر میں رکھی ہے کہ یہ ہر قسم کو برداشت کر سکتا ہے جب کر سکتا ہے تو وہ اللہ رب العزت نے فرمایا انسان نہ دنیا کی نعمتیں نہ آخرت کی نعمتیں مشکت کے بغیر میں تمہیں نہیں دوں گا اب تمہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے مشکت کرنی پڑے گی کیونکہ میں نے تجھے بنائے مشکت میں اس میں ہی مشکت ہے آج انسان نے خصوصاً اہلِ اسلام مسلمانوں نے اپنے زندگی کا ماتو مقصد کیا بنا لیا ہے آرام بس آرام آرام اور آرام حالانکہ اسلام بلکل اس تن پرستی کو پسند نہیں فرماتا اللہ رب العزت نے بندے پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں آئد کی ہیں کچھ ذمہ داریاں عبادات ہیں بہت سے فرائضیں اس پر ہیں اور کوئی بھی اللہ کا فرض ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کی طاقت قوت سے باہر ہو تمام تر چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کر سکتا ہے اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو انسان نہیں کر سکتا وہ جن فرض بھی نہیں ہوتی تو اب اس انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ محنت کرے وہ شکت کرے سستی کو کاہلی کو چھوڑے اور خصوصاً عبادت میں محنتوں میں شکت کرے تو فرماتے ہیں گر ہمی خواہی کے گردی سر بلاند اے پسر برخود درے راحت بابند حضرت شیخ فرید رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیٹے اگر تو سر بلندی چاہتا ہے عزت چاہتا ہے مرتبہ چاہتا ہے کوئی بھی اعلیٰ مقام چاہتا ہے تو پھر تجھے اپنے آپ پر راحت کا تن پرستی کا آرام پسندی کا دروادہ بند کرنا ہوگا یہ دو چیزیں آپ پس میں میچ نہیں کرتی انسان تلاش اور اعلیٰ مرتبے کی جب یہ کمینی اور حکیر دنیا بغیر محنت کے نہیں ملتے تو جو عبدی راحتیں ہیں جو ہمیشہ کے مرتبے ہیں جو نہ ختم ہونے والی زندگی کی کامیابیہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کیسے بغیر محنت کے عطا فرماتے ہیں جب یہ جس دنیا کی قدر و قیمت اللہ رب العزت کے بارگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے وہ دنیا اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بغیر محنت کے نہیں دیتا وہ اللہ تعالیٰ جس ایسی کامیابی کے جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے وہ بغیر محنت کے کیسے ملے ہر کے بر بست او درے راحت مام باز شد بر وے درے دار السلام آپ فرماتے ہیں جو انسان جس نے ارام کے تن پرستی کی ارام پسندی کے اپنے آپ پر سارے دروازے بند کر لیے نماز کا وقت ہے تو پھر سوستی کا شکار نہیں ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے وہ وقت پر رمضان آتا ہے تو روزے رکھتا ہے اللہ نے اس پر حج فرد ادا کیا تو جو اگر فرد ادا وہ حج کا فریضہ ادا کرتا ہے مال دیا ہے تو وہ ذکاة ادا کرتا ہے ماں باپیں تو ان کی خدمت کرتا ہے کسی کے ساتھ رہتا ہے تو پڑوسی کے حقوق ادا کرتا ہے قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے ذکر کرتا ہے اپنے اوقات کو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا سوستی کا شکار نہیں ہے اور میں ہر کے بار بست او در راحت تمام جس نے ہر آرام سکون تن پرستی آرام پرستی کا دروازے اور سارے دروازے بند کرے جب یہ دروازے بند کرے گا تو پھر جنت کے دروازے کھلیں گے جنت کے دروازے کھولنے کے لیے آرام پسندی کو چھوڑنا پڑتا ہے یہ دو بارش ہیں بھئی آو نماز کے لیے اندھیرہ ہیں آو نماز کے لیے ہر حال میں نماز با جماعت ادا کرو غیر حق را حر کے خاخت اے پسر کس در عالم عزو گمرہ تر محنت تو کرنی ہے یہ تو ہر حال میں ہی کرنی ہے اس کے بغیرے تو کچھ ہے نہیں ہے انسان نے اپنا وقت تو گزارنا ہے لیکن کس کام کے لیے گزارے تو فرمایا جو انسان اللہ کے لیے اپنا وقت خرچ کرے جو انسان اللہ کے لیے محنت کرے جو انسان نیکی کے لیے محنت کرے فرمایا اللہ کے سوا کوئی اس کا مقصود نہ ہو خدا تعالیٰ کے سوا یعنی عمل میں اخلاص ہو اللہ کے رضا مقصود ہو تو فرمایا جو اللہ کے سوا کسی بھی چیز کو اپنا مقصد زندگی بنا لے گا دولت شہرت عزت عبرو ارام پسندی کھانا پینا سونا یہ سارے کئی قسم کے جو فرمایا اس انسان سے زیادہ دنیا میں کوئی گمران میری زندگی کا مقصد تیرے دین کے سرفرادی میں اسی لیے مسلمان اسی لیے نمازی ہیں مسلمان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کل انہ سلاتی ونسوکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو و بذالک امرتوانا والمسلمین نماز روزہ حاج زکاة قربانی قرآن حکیم کی تلاوت مسجد بنانا مدرس بنانا سارے دنیا کی ایکٹیویٹیز سب کا مقصد کیا ہے تبلیغ کا مقصد کیا ہے اس درس کا مقصد کیا ہے تمام کا مقصد ایک اللہ کی رضا اللہ کی رضا فرمایا جیسے انسان نے خدا تعالی کی رضا کے سوا کوئی دوسرا مقصد جنگی بنایا اس سے بڑا ظالم اور اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں ہے اس لیے یہ نہیں ہے کہ باز اپنی شہرت کے لیے انسان اعلان کروا کر کروا کر پیسے دے اوہ میں نے اتنا جناح مسجد کو دے دیا اتنا میں نے مدرسے کو دیا اتنا میں نے جناب قریبوں کو لیے اتنا میں نے فلانا کہا اللہ کے بندوں تو نے شہرت اللہ یہ نے قرآن حکیم میں اللہ پاہ نے فرمایا جو انسان کوئی بھی عمل دنیا کے لیے کرے گا ہم اس کو اس نیک عمل کا صلح اسی دنیا میں دے دیں لیکن اس کے لیے مالا فی الاخرطی من نصیب آخرت میں اس کے لیے کوئی حسان نہیں ہے میرے بھائی پیسہ خرج کر شہرت کیلئے نہیں اللہ کے رضا کے لیے واز تبلیغ کر اپنی علم کو شو کرنے کے لیے نہیں اللہ کے رضا کے لیے مسجدیں بنا مگر بنانے کے بعد اس پر فخر کا اظہار نہ کر یہ مسجدیں کمپیریزم کے لیے نہیں ہے کہ میری مسجد جورپ کے سب سے بڑی مسجد ہے میری مسجد سب سے خوبصورت مسجد ہے میری مسجد ایسی ہے ہم نے یہ کر دی اس کا معنی دنیا کے لیے کیا کیوں کمپیر کرتے ہو ایسی بات اگر کام کرنا ہے مسجد بنائیں مدرسہ بنائیں کتاب لکھیں واز کریں تبلیغ کریں کسی غریب مسکین کی مدد کریں کوئی بھی کام کریں اللہ کی رضا امید مت رکھا جب تُنہے دے دیا وہ غریب تیری تعریف کرے نہ کرے تجھے دعائیں دے یا نہ دے تیرا ذکر خیر کرے یا ذکر بعد کرے جو بھی کرے دینے دو تُنہ جو بھی کام کیا ہے اللہ کے رضا کے لئے کیا جس کے لئے کیا ہے وہ تجھے صلح دے تو فرمایا اے بردر سر کے عزو جاکن خیش راش سائے درگاہ اے میرے بھائی عزت مرتبے کی تلاش چھوڑ دے جو بھی کرتے نا عزت کی تلاش اروض انہ مشہر دیکھتے ان کا ذلیل ہوتے میں نے اب پہلے کسی درسمات کیا دنیا جہان میں اتنی گالیاں اور اتنی بیزت ایک عام انسان کے نہیں ہوتی جتنے ان لوگوں کے بیزت ہوتی ہے جو عزت کے لئے مرتے ہیں وہ اسی دنیا یار جب اس دنیا میں ان کو ڈاکو چور خدا جانے کیا کیا ان کے لقب نہیں یہ تھا نا عزت کے لئے جو کرے گا نا اس کے واپس اگر کوئی ایسا کہے گا بھی تو اس کو پروانی ہوتی اول تو اس کو کہتا ہے کوئی نہیں لیکن اگر کوئی کہہ بھی دے تو اس کے دل کو تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ اس نے وہ کام خدا ہی کیا ہوتا ہے اب خدا کی منشا مرضی ہے کہ وہ لوگوں کے مو سے اس کے لئے کیا کہہ لواتا ہے کبھی آدماج کے لئے امتحان میں ڈالتا ہے وہ ذات اور کبھی اللہ پاک اس کو اسی دنیا میں اچھا سلطہ فرما دیتا فرمایا ازت عبر خیش را اشیاء سہ درگاہ کن آپ نے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لئے تیار کر خوبصورت بنا وہی اللہ کا شکر ادا کار یہ روزانہ داڑی نہ مڈا یہ داڑی تیرے کسے یہ مڈا کر تو خدا کے غزب کو دعویٰ دے رہا ہے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ فرمایا خدا نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے نہ تمہارے شکل صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے ظاہری عمال کو دیکھتا ہے اللہ تعالی تو دیکھتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے اس کو بنا اس دلوں کو سوار اس دل کو خوبصورت بنا اپنے عادات اخلاق اپنا دل دماغ اپنے اقائد اپنے کریکٹر کردار اس کو خوبصورت بنا تاکہ کہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے قابل بانتے عز جاہت سرب پستی میک شد مرت را بر تن پرسی میک شد فرما رزقیوں جو انسان عزت کی تلاش کرتا ہے نا تو عزت کی تلاش مرتبے کی تلاش ہمیشہ انسان کو پستی کی طرف لے جاتی ہے ہمیشہ بڑے بڑے شہنشاہ ملکوں کے صدور بڑے تم تراغ کے ساتھ حکومت کرنے والے ایسے بھی ہیں جنہیں ریسٹورنٹ پر اپنی زندگی میں پلیٹیں ساف کرنے پر مجبور ہوئے تاریخ میں مثال موجود ہے ایسے بھی ہیں جنہیں اپنے وطن کی مٹی بھی نصیب نہیں ہوئے ایسے بھی ہیں جنہیں بڑے بڑے محال بنائے لیکن آپ نے ان محال میں قدم بھی نہیں رکھ سکتے زوال ہے ہر چیز کو زوال ہے آپ دیکھ لیں آپ بھی مجھے قریب کے آپ کو بیس یوں دس یوں مسالے ملیں گے سور ہی دولت لگائی لیکن ملک کی مٹی بھی نصیب نہیں دس آدمی جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکیا کوئی اس کا مو بھی نہیں دیکھ سکتا مر سے واقع اس کے کسی عزیز نے اس کو قبر میں بھی نہیں اتارا عزت کے لیے کی یہ تھا عزت یہ ملے کہ تیرا عزیز فرزان بھی تجھے کندہ نہ دے سکا آدمی عزت کے پیش بھاگ دا یہ چیزیں انسان کو پستی کی طرف لے جائے اس لئے رسول خدا صلی اللہ علیہ نے فرمایا کسی عہدے کے طلب مت کرو فرمایا جو آدمی عہدہ طلب کر کے لیتا ہے اللہ تعالی اپنے مدد اسے واپس لے لیتا اسی کے حوالے کر دیتا ہے اب چلا اپنا کام خود یس جو انسان طلب نہ کرے ہوتا بغیر طلب کے مرتبہ اللہ تعالی تعالی چکر دنیا نظام تو چلانا ہے دنیا نے اپنا نظام تو چلانا نہیں چلانا یہاں تو ہار اوہدے کے لیے کوئن کوئی آدمی چاہیے بغیر طلب کے جس کو مرتبہ ملے گا اللہ تعالی کی مدد پھر اس کے شمل حال ہوتی ہے پھر اللہ رب العزت اسے کامی وہ لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا عہدہ برقرار بھی رہتا ہے اس کی عزت عبر برقرار بھی رہتی ہے عہدہ بری بات نہیں ہے مرتبہ بری بات نہیں ہے طلب بری بات ہے یاد رکھ یہ فرق ہے آخر اس کا عنایت میں بادشاہ کی بھی ضرورت ہے ہمیں آرمی چیف کی بھی ضرورت ہے ہمیں بڑے بڑے ججوں کی ضرورت ہے اس انسانیت کو ہر قسم کی ضرورت ہے تو کیا یہ لوگ یہ کا حمل بھائی یہ نکیوں نہ کریں پر جب بغیر طلب کے کوئی چیز ملے گی تو پھر اللہ طلب بندے کی مدد بھی فرماتا ہے پھر اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے پھر وہ انسان کام بھی درست کرتا ہے اور جو طلب کے ساتھ کرے کہنا تو فرمایا مار ترہ بار تن پر چونکہ اس نے عوضہ کیوں لیتا ہے یہ سارے پاپڑ کیوں بیلتا ہے اس کا آخری فائنل مقصد اسی کی خدمت کرنا یا کوئی صحیح اپنی جیوٹی سر انجام دینا نہیں ہوتا اس کا مقصد جائے کہ اس کے ذریعے مجھے آرام تن پرستی تو جب تن پرستی انسان اختیار کرے گا پھر ضریع ہو جائے گا کیونکہ اس کا مقصد ہی نہیں ہے جو لیتا طلب کیوں طلب کر رہا تو اس کا ذہن میں ایک چیز چھپی ہوتی ہے تن پرستی اور جب تن پرستی آتی تو پھر اس کے ساتھ ضلط بھی آتی اور جو بغیر طلب کے لیتا ہے اللہ تعالی پھر اس کی مدد بھی کرتا ہے کیونکہ اس کا مقصد ہی نہیں مقصد تو انسانیت کی خدمت ہوتی ہے مقصد تو اللہ کے رضا ہے مقصد تو مخلوق خدا کی فلاح و بحبود ہے پھر جب وہ مخلوق فلاح و بحبود کرتا فرما ہے خار گردد ہر کے باشد جہ جو اے برادر قرب آندر گہ جو مرتبہ تلاش کرتا ہے آخر وہ دلیلی ہوتا میرے بھائی مرتبہ تلاش کرنا ہے تو خدا کی قرب کا مرتبہ تلاش کر جو اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں یہ سارے دنیا جن کے پیچھے باگ دی ہے بڑے بڑے وزرائ آزم بڑے بڑے صدور ان کی قبریں میں نے ابھی آیا آپ دیکھ لیں جن کا توتی بولتا تھا جن کے آج ان کی قبر پر کوئی مٹی جو گیر گئی ہے اس مٹی کو اس کی قبر پر واپس دانے کے لیے بھی تیار نہیں بے اشمار بے اشمار بادشاہوں کی وزرائے آزم کی بڑے دنیا دارم کی قبریں آپ کو مل جائیں گے لیکن اللہ والے جنہوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا میں ابھی دیکھ رہا تھا وہ زندہ پیر رحمت اللہ تعالی لکھوں لکھوں لوگ ان کے عرص میں باستہ یہی آل داتا صاحب کا ہے یہی آل باقی برگان ندیل کا ہے جنہوں نے اللہ کا قرب وہ نہیں بھی ہیں نہیں بھی ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کو ہزاروں لکھوں باندشاہوں کو بھی وہ عزت نصیب نہیں ہوتی جو اللہ پاک ان لوگوں کو عزت اسی دنیا میں اتا کرتا ہے جو اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں جو اللہ کے قرب حاصل کرتے ہیں اچھا کون بلاتا ہے جی کوئی ہیں جو بسوں کو قرائے دیں گے تو آپ نے لوگ لے کر آنے ہیں جتنے عرصوں پر لوگ جاتے ہیں اپنے جیب سے خرج کر جاتے ہیں جتنے لوگ جاتے ہیں اللہ کھوں کی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں درباروں پر ان میں سے کوئی بھی جس کو دوسرا پیسہ دے کا بہت ہے خود لوگ جاتے ہیں کیا ہوں فرمایا عزت اللہ کا قرب حاصل کرنے سے ملتی دنیا داروں کا قرب حاصل کرنے سے عزت نہیں ملتی فرمایا نفس در تر کے ہوا مسکین بواد گوش مال نفس نادائی بواد فرمایا یہ جو نفس ہے نا یہ خواہشات کو جلدی جلدی چھوڑتا نہیں یہ یہ بھی چیت یہ بھی چیت یہ بھی اچھی ہے فرمایا اب اس بیوکوف اور یہ ہے بیوکوف ہے انسان کو ہمیشہ پستی کی طرف لے جاتا ہے اب انسان کیا کر اس کو سزا دے جو یہ کہے نہ وہ نہ مان وہ مان جو تیرے رب نے کہا جو رسول اللہ نے فرمایا ہے کیوں یہ تجھے ہمیشہ پستی کی طرف لے جائے گا اور اللہ سبحان و تعالی اور رسول اللہ کے ارشادات و فرمودات اور علماء حق اور بدرگان دین کی تعلیمات تجھے ہمیشہ بلندی کی طرح لے گئے اس کی نام ان کی مان نفس کے مار کیا سیکن بود دل انسان کا اللہ نے ایک بنایا ہے اس دل میں ایک وقت میں ایک ہی چیز ہوتی ہے جب اللہ کی یاد ہوتی ہے تو اس وقت نفس شیطان دور باغ جاتے ہے اور جب اللہ کی یاد سے یہ خالی ہوتا تو پھر اس دل میں شیطان آجاتا ہے اب اس دل کو اس لیے یہ علاج ہے نفس پر قابو کیسے پائیں اپنا سارا وقت اچھے اچھے وظائف کے ساتھ ایکٹیوٹیز کے ساتھ بچے ابھی قرآن حکیم کی تلاوت اوٹ جا بعد شراق پڑ چال بھائی تھوڑا سا رام کر لے چال بھائی دینی کتاب کا مطالعہ کر چال بھائی آپ چاشت پڑ چال بھائی قرآن پاک کی تلاوت کر چال بھائی دینی کتاب پڑ چال زہر کا وقت بھائی اس کو وقت ہی ہے فرمایا نفس دل کو چاہیے سکون تو جب انسان کو سب سے بڑا سکون ملتا ہی خدا کی یاد سے ہے دلوں کو سکون ملتا ہی خدا تو یہ جو نفس ہے یہ بھی انسان کو ایسے ایسے چیز تجھ مزا آئے گا تو جب انسان کو اللہ کے ذکر میں جو لطفہ اور یاد رکھ نہیں امام غزال علیہ رحمہ آپ نے بھی فرمایا ہے دنیا میں جتنے خدا کی معرفت اللہ کا ذکر اس میں جو خدا نے لذت رکھی ہے وہ لذت خدا نے کائنات میں کسی جیسے میں رکھی نہیں کیوں یہ لوگ اللہ جن کو یہ نصیب ہو جاتا ہے جن اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ ہوتے ہیں یہ شراب کباب یہ لذات نفسانی اور یہ سب تیمپریری ہیں یہ جتنے میں لذتیں ہیں دنیا کی یہ تیمپریری ہیں لیکن اللہ کے ذکر کی جو لذت ہے معرفت الہی کی جو لذت ہے نیکی کی جو لذت ہے علم کی جو لذت ہے یہ پرمانٹ ہوتی ہے فرمایا ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے یار یہ لذت اصل کر رہی ہے اتمنان نصیب ہے تیس اتمنان تو اللہ کے ذکر میں ہار کے اورا تقیہ برسانے بواد در جہان لکمہ کانے بواد اور یہ نصیب کب ہوگا ذکر فرمایا جب تیرا توقل خدا کی ذکر ہوگا کیوں جب توقل یہ ہوگا تو روٹی کی تلاشی نہیں ہوگی تو جب روٹی کی تلاشی نہیں تو باقی وقص تیرا تیرے پاس باقص وقص ہے اب اس وقت کو لگا خدا کے معرفت کے لئے روٹی کی فکر چھوڑ اللہ رب العزت کی ذات پر توقل کر پھر دیکھ کہ تیرے دن کی دنیا کیسے عباد ہوتی ہے اور پھر دیکھ کہ کیسے اللہ رب العزت تجھے سکون نصیب کرتا آخری بات اکتفا بر روزی حر روزہ کن گر نداری ادخداد ریوزہ کن ایک دن کا رزق اگر تیرے پاس اگر ایک دن کی روٹی آج کپڑا ہے الحمدللہ آج کھانے کے لیے ہے الحمدللہ آج سونے کے لیے جگہ ہے بس اگر ایک دن کا سمجھ آج کا بادشاہ نہیں تو اگر نہیں ہے تو پھر دنیا داروں کے پاس جانے کے بجائے اسی خدا سے مانگ وہ کہیں نہ کہیں سے بندوبست کر دے گا وہ بگر دے گا وہ تیرے لباس کبھی بندوبست کر دے گا وہ تیرے کھانے پینے کبھی کر دے گا پہلی بات تو یہ ہے کسی کے سامنے ہتھ نہ پھلا کب تک جب آج کیا تیرے پاس کھانا پینا پہننا رہنا یہ ساری چیزیں اور جو یہ مل گئیں تو باقی وقت اللہ کی یاد نیکی کے محبت اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق تعفیق امال اللہ اللہ